بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے پیارے دوستو آج کا جو وظیفہ ہے وہ آپ سب کے لئے خاص طوفہ ہے اور ان والدین کے لئے بہت بڑا طوفہ ہے کہ جو اپنی اولاد کے حد تو مجبور ہیں اور اپنی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں یا ایسے ایسی بیویاں اور ایسے خامند جو آپس میں جن کے تعلقات خراب ہیں اور وہ اپنے رشتوں میں محبت چاہتے ہیں اور جو لوگ نیک ہونا چاہتے ہیں جو لوگ برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ وظیفہ کسی موجزے سے کم نہیں ہے دوستو یہ وظیفہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 کا ہے 74 نمبر آیت کا یہ وظیفہ ہے اور اس وظیفے کی ایسی برکت ہے کہ جب اس کو دو شرائط کے ساتھ آپ کرتے ہیں تو اولاد نیک بھی ہوتی ہے اولاد کے لئے رشتے بھی آتے ہیں اولاد کی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے اور میاں بیوی میں ایک خاص طرح کی محبت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے تو یہ وظیفہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں تو کرنا کس طرح ہے یہ دو شرائط کے ساتھ کرنا ہے جو آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا ترجمہ اس کا یہ ہے اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں یا خامدوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی تھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دوستو یہ ایک خاص دعا بھی ہے یہ وظیفہ بھی ہے اور یہ ایک عمل بھی ہے اس کو جب آپ نے کرنا ہو تو ان دو شرائط کو مد نظر رکھیں گے تو شرائط بتانے سے پہلے دوستو میں یہ بتا دوں کہ ہم نے جو آن لائن کورس شروع کیا ہوا ہے وارٹس ایپ پہ ریکارڈنگ کی صورت میں یہ اتنا آسان کورس ہے روحانیت کا کہ اسے آپ گھر بیٹھے ہی کر سکتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر ریکارڈنگز آپ کو سینڈ کی جائیں گی جسے آپ سنیں گے اور ان کی پریکٹس کریں گے بہت کم ٹائم دوستو آپ کا اس میں لگتا ہے کیونکہ روحانیت ایک بقائدہ طور پر تعلیم ہے اس میں مقناطیسی قوتیں ذینی قوتیں مراقبہ اور انرجی کی مکس ٹیکنیکس جو ہیں وہ سکھائی جاتی ہیں تیس سے پینتیس طریقے کار ہیں جو ہم ایک مہینے میں سکھاتے ہیں جنہیں کرنے سے آپ کا اورہ مضبوط ہو جاتا ہے سیلف ڈیویلمنٹ ہو جاتی ہے جادو نظر بد بلیک میجک ایول آئی کے ایفیکٹ جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں اور آپ خود زندگی میں کامیابی حاصل کرتے ہیں اسی طرح پھر آگے دوسرا کورس ہے جو انرجی اور تیسری آنکھ سے متعلق ہے اس کے بعد پھر حاضرات کا بھی کورس ہے تو یہ ہمارے کورسز ہیں جو ہم کرواتے ہیں کوئی بھی اس میں انٹرسٹڈ ہو تو وہ دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے بہت کم وقت میں بہت آسان طریقے سے کوئی اس میں ایج کی قید نہیں ہے آپ گھر بیٹھے اس کو کر سکتے ہیں تو جو انٹرسٹڈ ہوں وہ رابطہ کر سکتے ہیں بات آ رہی تھی سورت فرکان کی آیت نمبر سیمٹی فور کے حوالے سے دوستو اس کی پہلی جو شرط ہے جو بھی اس وظیفے کو کرنا چاہے اپنی اولاد کے لیے یا اپنے تعلقات کے لیے بہتر کرنے کے لیے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس کے لیے کر رہے ہیں اس پر اپنی نظر جو ہے وہ پیار کی رکھے کیونکہ ہم بعض اوقات یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ غصے کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ وظیفہ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے دوستو وہ پھر مطابقت نہیں بنتی کیونکہ وظیفہ ہم کر رہے ہیں ان کی بہتری کے لیے لیکن دیکھ ہم رہے ہیں ان کو نقصان دینے کے لیے ان سے نفرت کے لیے ٹھیک ہے کہ اس نے یہ غلط کام کیا اس نے فلان کیا ایسے نہیں ہونا چاہیے دوستو آپ نے لامہ اکبار رحمت اللہ کا وہ شیر سنا ہوگا وہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت سکھائے کس نے اسماعیل کو اداب فرزن دی دوستو نظر کا فیضان روحانیت کا ایک بہت بڑا علم ہے نظروں سے فیض جاری ہوتا ہے اسی طرح سے نظر بعد بھی لگ جاتی ہے اسی طرح اگر ہم غصے سے نفرت سے کسی کو دیکھتے ہیں تو نیگٹیو وائبریشن بھی اس گھر کے اندر بسیرہ کر لیتی ہیں پھر ہمارے وظائف کی انرجی کم ہوتی ہے کیونکہ وظیفہ تو ہم نے دن میں ایک مرتبہ کرنا ہے تو پورے دن جو ہم اپنی اولاد کو یا اپنے میاں بیوی کو ہم نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں یا حسد کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں یا کسی بھی بری نگاہ سے ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ سارے دن کا جو وظیفہ ہوگا سارے دن کی جو نفرت ہوگی دوستو وہ ضائع تو نہیں جائے گی نا تو اس لیے جب آپ وظیفہ کر رہے ہیں تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے یا اولاد کے رشتوں کے لیے یا اولاد کے فائدے کے لیے یا ان کی کامیابی کے لیے یا ان کے نیک ہونے کے لیے تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ان پر پیار کی نظر رکھنی ہے یہ پہلی شرط ہے ٹھیک ہو گیا تو اس شرط کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ وظیفہ کریں گے یہ جو وظیفہ ہے نا دوستو صورت فرکان کی اس آیت مبارکہ کا یہ وظیفہ ہے اکیس دنوں کا اکیس دنوں کا یہ عمل ہے بڑا ہی نایاب اور آسان عمل ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں جب اس کو کرنا ہے تو اس وقت کرنے کے دوران جو شرط ہے وہ کیا ہوگی کرنے کے دوران یہ شرط ہوگی کہ آپ کسی پیالے میں آپ تھوڑے سے چاول لیں گے چاولوں کا ہونا بڑا ضروری ہے اس عمل کے لیے کیونکہ اس عمل میں جو چاول آپ رکھیں گے نا پہلے دن آپ نے چاول رکھ لیے ایک پیالے میں تھوڑے سے ایک مٹھی جس طرح چاولوں کی ہوتی ہے وہ آپ نے رکھ لینی ہے اور اس آیت مبارکہ کو پڑھنا شروع کر دینا ہے اور اس آیت مبارکہ کو آپ نے ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے پہلے دن ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھ لیں گے تو اسی طریقے سے پھر آپ نے دوسرے دن بھی چاول رکھنے ہیں اور ایک سو گیارہ مرتبہ کرنا ہے اسی طرح آپ نے اس کو اکیس دنوں تک پڑھنا ہے اب جو چاولوں والی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ چاول آپ کے پاس وہی چاول جو پہلے دن رکھے ہیں وہی پڑے ہونے چاہیے اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں چونکہ آگے ان چاولوں کو استعمال کرنا ہوتا ہے تو آپ یہ کرتے رہیں گے کہ پہلے چاول جو ایک مٹھی آپ نے رکھے تھے اس کو ایک بڑے برتن میں رکھ لیں نئے چاول لینے دوسرے دن تیتھرے دن اور لینے چوتھے دن اور لینے پانچھے دن اور لینے یعنی کہ مختلف چاول ایک ایک مٹھی چاولوں کے ایک بڑے برتن میں مقدار آ جائے گی اب آپ اس وقت اکیس دنوں کے بعد وہ جو چاول ہوں گے اس کو آپ دوسرے چاولوں میں تھوڑے سے ان میں سے لیں اور دوسرے چاولوں میں جو آپ نے پکانے مکس کر کے اپنی اولاد کو کھلائیں میاں بیوی کو کھلائیں تو اس سے ان کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے اولاد فرما بردار ہوتی ہے اچھا اب آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے دن جو چاول آپ نے لیے وہ ظاہر سی بات ہے آپ نے ایک سائیڈ پہ رکھ لی دوسرے دن نئے لے لی اب پہلے دن والے جو چاول ہے وہ تو پڑے ہیں نا آپ کے پاس تو جب بھی چاول پکانے ہو تو وہ پہلے دن والے آپ چاولوں کو دوسرے چاولوں میں استعمال کر کے وہ بھی کھلا سکتے ہیں یعنی یہ کوئی پبندی نہیں ہے کہ آپ سارے چاول کٹھے کریں اور اکیس دنوں کے بعد ہی پکائیں نہیں جب بھی آپ پکائیں تو ان چاولوں میں سے تھوڑے سے لے لیں جو آپ نے پڑھائی کے دوران رکھے تھے ان میں سے لے لیں اور اپنے باقی چاولوں میں مکس کر دیں اور اپنی اولاد کو بکھلائیں خود بھی کھائیں میاں بیوی کھائیں تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ اولاد فرما بردار ہوگی میاں بیوی میں محبت پیدا ہوگی لڑائی جھگڑا جو ہے وہ ختم ہوگا بڑائی کامیاب اور مجرب عمل ہے اس میں سے کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو تو وہ آپ نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے کورسز کی تفصیل لینی ہو کورسز کرنے ہو تو آپ میرے نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں ویڈس ایپ پہ بہت شکریہ دوستو